آج کی کہانی آپ کے رانگٹے کھڑے کر دینے والی ہے زنا سوچئے اگر آپ کے ذہن میں سوچا گیا خیالی پتلہ جیوت ہو جائے اور آپ کو پریشانی پہنچانے والے ہر آدمی کا مردہ کرنے لگے بہت یہ عجیب سا دکھنے والا کلاؤن پریٹیزل جیک جو کہ ایک مہینہ جیلن کا امیجنری فرنڈ تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی جیلن کے پاس خیالوں سے بنائی گئی چیزوں کو زندہ کرنے کی شکتی ہے اور اپنی اس شکتی کے بارے میں وہ ابھی انجان ہے پریٹیزل جیک ہر اس شخص کو مار دیتا ہے جو جیلن کو پریشان کرتا ہے کیا جیلن اپنے پتی اور دوستوں کو اس کلاؤن سے بچا پائے گی یہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل انسائٹ ہینڈی وی کیاپس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کہانی کی شروع میں ہم بلتے ہیں نیولی مارٹ کپل جولین اور ٹوم سے جو کہ نئے گھر میں اپنی جیون کی شروعات کرنے والے ہیں دونوں ایک ساتھ گھر میں بہت ہی رومانٹک اور خوش دکھائی دیتے ہیں اور گھر میں پہلی بار بتائے ہوئے پلوں کو انجوائی کر رہے ہیں اتنے میں انہیں گھر کی بیسمنٹ سے ایک آواز سنائی دیتی ہے دونوں دیکھنے کے لیے نیچے جاتے ہیں وہاں بیسمنٹ میں جولین کو ایک باکس میں سے اپنے اور ٹوم کے بچپن کی پکس ملتی ہیں کیونکہ دونوں بچپن سے ہی بیسٹ فرنڈ سٹے تب ہی اچانک ایک کالے رنگ کا کتہ دکھائی دیتا ہے جو انہیں دیکھ کر اوپر گراؤن فلور کی طرف بھاگ جاتا ہے دونوں کتے کو دیکھ کر کافی حیران دکھائی دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اسے اپنے ساتھ رکھا جائے یا نہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جولین اور ٹوم گھر کی ریلیویشن کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اسی شام ٹوم اپنے دوست جیسن اور اس کی گرر فرنڈ کو گھر میں ڈینر پر انوائٹ کرتا ہے سب ہی اپنے بچپن کی یادوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جولین اپنی پرانی ڈرائنگز کے بارے میں بھی بتاتی ہے جو اسے بیسمنٹ میں ملی تھی وہ بتاتی ہے کہ کیسے اس نے بچپن میں سرکس میں ایک کلاؤن سے انسپائر ہو کر ایک امیجنری کیریکٹر بنایا تھا اگلے دن جل اور ٹوم گھر کی شاپنگ کرنے کے لیے سٹور جاتے ہیں جہاں جل دیکھتی ہے کہ ٹوم کسی محلہ سے بات کر رہا ہے جس کا نام سارا ہے گھر واپس آنے پر وہ ٹوم سے اس عورت کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ وہ میری کلائنٹ ہے ٹوم جل کو غصے میں برا بھلا بول دیتا ہے جس پر جل ناناز ہو جاتی ہے لیکن تھوڑے ہی سمیں بعد دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتے ہیں تب ہی دونوں بیسمنٹ میں واپس جاتے ہیں تب ہی اچانک ایک ڈور اپیر ہو جاتا ہے جو کہ لوک ہوتا ہے جسے دیکھ کر دونوں کافی حیران ہوتے ہیں ٹوم اپنے فرین جیسن کو دروازہ توڑنے کے لیے بولاتا ہے کافی کوشش کرنے کے باوجود ڈور اوپن نہیں ہوتا تب ہی جیسن اپنی شیوٹ کن نکالتا ہے اور ڈور کو کئی بار شیوٹ کرتا ہے اتنے میں گھر کی بجلی چلی جاتی ہے لیکن گھر والی ٹریک کام کر جاتی ہے اور ڈور اوپن ہو جاتا ہے ڈور اوپن کرتے کی وہ دیکھتی ہیں کہ آگے سٹیرز ہیں جو ایک اور دروازے تک جاتی ہے جس پر ہاتھ کھا نشان بنا ہوا ہے ٹوم جیسن کو دوبارہ گن یوز کرنے سے منہ کرتا ہے سبھی ٹوم کے گھر کے ساتھ والے پڑوسی پر شک کرنے لگتے ہیں کہ شاید اس نے گھر میں گھسنے کے لیے راستہ بنایا ہوگا لیکن پڑوسی سے پوچھنے پر اور اس کی بیسمنٹ دیکھنے کے بعد ان کا یہ شک بھی دور ہو جاتا ہے اور سبھی اس سے معافی مانگ کر واپس چلے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد بھی سبھی لاغ کھولنے کی کوشش میں لگے ہیں لیکن ڈور کو ابھی تک اوپن نہیں کر بائے پھر ایک دن جیو گھر میں اکیلی دکھائی دیتی ہے اور وہ تبھی اسے بیسمنٹ سے دوبارہ آواز سنائی دیتی ہے وہ نیچے دھا کر دیکھتی ہے اور دور پر بنے ہانڈ پرنٹ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے جس سے دور اوپن ہو جاتا ہے جل یہ سب دیکھ کر ہینانڈ رہ جاتی ہے دور کی دوسری اور ایک بڑا سا روم دکھائی دیتا ہے جس میں سے اٹرانک ایک کلاون عجیب طرح سے بھاگتا ہوا جل کی طرف بڑھتا ہے جل یہ دیکھ کر بہت زیادہ دڑ جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جل پلس سے بات کر رہی ہے اور جو کچھ ہوا پلس کو بتاتی ہے پلس تلاشی لینے کے بعد یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے کہ ہم آج رات گھر پر نظر رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں کر پائیں گے جل یہ سب دیکھ کر کافی سٹریس لینے لگتی ہے اور اسے اپنے پتی پر بھی شک ہونے لگتا ہے کیونکہ بچمن میں بلے ہوئے برطاؤ کی وجہ سے وہ آج بھی نامل نہیں ہو پائی وہ اس معاملے میں جیسن سے بدد بھاگتی ہے کیونکہ ٹام اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا اور وہ جیسن پر نظر رکھنے کو کہتی ہے تاکہ پتہ لگائے کہ ٹام کہیں اسے دھوکہ تو نہیں دے رہا لیکن دونوں بات کرتے کرتے آپس میں اُلج جاتے ہیں جیسن اسے بتاتا ہے کہ تم اپنے برے پاسٹ کی وجہ سے ٹام پر شک کر رہی ہو اور تمہاری وجہ سے ہی سب کچھ پگڑ جاتا ہے جیسن اپنی باتوں سے جل کو کافی ہرٹ کرتا ہے تب ہی اچانک اندھیرے میں اسے کلاؤن نکل کر سامنے آ جاتا ہے اور جیسن پر چاکو سے وار کرنے لگتا ہے جس سے جیسن کی بات ہو جاتی ہے جل چلا کر اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس جل سے قتل کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کیونکہ اس سمیں وہاں صرف جل ہی موجود تھی اسی رات جل واپس بیسمنٹ میں جاتی ہے اور وہ اپنے بچپن کی وہ ڈرائنگز دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ وہ کلر کلاؤن اس کی بچپن میں بنائی گئے ڈرائنگز سے بہت زیادہ ملتا ہے اس کے بعد کافے دن تک جل کا خواب آتا ہے جس میں وہ اپنے بچپن کی گھر میں ہے جہاں کلوزٹ کے بیچ اور بیچ اس دور جیسا ہی ایک چھوٹا دور بنا ہے جس میں پریٹیزل جیک باہر نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے جل سچائک جاننے کے لیے اپنے پرانے گھر میں جاتی ہے اور گھر کی نئی اونر اسے گھر میں ویلکم کرتی ہے جل اپنے روم میں انٹر ہوتی ہے لیکن یہ دیکھ کر بائیوس ہو جاتی ہے کہ وہاں ایسا کوئی بھی ڈور نہیں ہے جل اونر سے چھپ کر دوبارہ گھر میں انٹر ہوتی ہے اور کلوزٹ کے اندر لگے وال پیپر گفار دیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں واقعی ایک چھوٹے سائز کا ڈور ہے جس پر اس کی ہاتھ کا ہینڈ پرنٹ بھی ہے ڈور کھولنے پر اسے پریٹیزل جاگ کی شکل کا ایک پتلا دکھائی دیتا ہے جو ٹوٹ چکا ہے اور پلور پر گرا ہوا ہے جل کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ جو کلاؤن اس نے اپنے خیالوں میں بنایا ہوا تھا وہ اب زندہ ہو چکا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جل کو اپنے بیڈروم کے ڈور سے دوبارہ وہی کلاؤن دکھائی دیتا ہے جل بہت زیادہ ڈر کر زور سے چلاتی ہے لیکن جب ٹام ٹریک کرتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا ٹام جل کی دماغی حالت پر شک کرنے لگتا ہے جل کا تیرپیسٹ بھی اس پر یقین نہیں کرتا اور اسے کچھ میڈیسنس لکھ کر دینے لگتا ہے جل غصے میں آ کر آدھا سیشن چھوڑ کر چلی جاتی ہے کیونکہ سب ہی اسے پاگل سمجھنے لگتے ہیں تب ہی جل این پر بھروسہ کرنے لگتی ہے جو کہ سائکالجیک ویجویٹ ہے اور وہ جل کو بینہ جج کیے ہر بات کو سننے لگتا ہے جل اسے بتاتی ہے کہ اسی نے اس خیالی دوست کو اپنے مائنڈ سے بنائے ہے اور اسی نے جسم کا خون کیا ہے این اسے بتاتا ہے کہ یہ کلان تمہیں پریٹیکٹ کرنا چاہتا ہے کسی کا تم پر غصہ ہونا اسے ٹرکر کرتا ہے اور پھر وہ تمہارے لیے بدلہ لیتا ہے این اپنے خیالی دوست کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ بچپن میں اس نے ٹول نامی ایک کریکٹر بنایا تھا دوسری اور ٹوم ایک پارک میں سارا کے بیبی سے بلتا ہے وہ بچے کو ایک ٹوئی گفت کرتا ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوم کورت سے بات چیت کرنے میں بیزی ہے جسے صرف ٹوم جانتا ہے ٹوم اس سے سارا کے بارے میں بات کرتا ہے یہ ویمن ایک تیرپسٹ ہے جو ٹوم کے سیشنز لیتی ہے جس کے لیے اس نے ایک پول بنا رکھا ہے منی من میں وہ ٹوم کو پسند بھی کرتی ہے اسی سمیں جل گھر واپس آکر ٹوم کا لاب ٹاپ چیک کرتی ہے اور ٹوم کے لاب ٹاپ پر آئی ہوئی کال کو خود ریسیب کرتی ہے اس کال میں بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے یہ کال سارا کی ہوتی ہے جس میں وہ ٹوم کو ورننگ دیتی ہے کہ میری فیملی کے قریب مت آنا ورنہ میں پولس کو انفارم کر دوں گی جل یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے جل اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتی جس کے کارن اوہ در تھرپسٹ کے گھر میں پریٹیزل جاک اس پر غملہ کر دیتا ہے وہ اسے گن سے شیوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا کلاؤن اسے بری طرح زخمی کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلاؤن ٹوم کو بھارنے کیلئے بڑھتا ہے وہ چھری سے ٹوم پر وار کرتا ہے اور اسے دوبانے کی کوشش کرتا ہے ٹوم فائٹ بیک کرتا ہے لیکن زخمی ہو جاتا ہے زخمی تھرپسٹ کلاؤن پر گن فائر کرتی ہے جس سے ٹوم کو وہاں سے بھاگ جانے میں مدد ملتی ہے ٹوم جلدی سے تھرپسٹ کی گاڑی میں بیٹھ کر اسے ڈوائیو کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جلدی کے چکر میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جائے کے دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ ٹوم مر چکا ہے جل کو ٹوم کے بارے میں پتہ لگتے ہی وہ گھر سے نکلنے لگتی ہے لیکن نیچے اترتے ہی اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کا فرنٹ ڈور اوپن ہے یہ دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے تب ہی ڈور سے این اس کے ڈوگ کے ساتھ اندر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کا کتہ گھر سے باہر بھاگ گیا تھا جل اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے دونوں ٹوم کے پاس ہاسپیٹل آ جاتے ہیں ٹوم جل کے ساتھ این کو دیکھ کر خوش دکھائی نہیں دیتا جل اسے یہاں سے جوانے کو کہتی ہے تب ہی پولس آ جاتی ہے اور ٹوم کو تیرپسٹ کے گھر کی سی سی ٹی وی فٹیج دکھاتی ہے جس میں کلاؤن ٹوم پر خملہ کرتا ہے پولس ٹوم سے سارا کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر ٹوم جواب نہیں دیتا ٹوم پولس کو جل کے ڈرائنگز کی بارے میں بتاتا ہے کہ شاید کلر نے جل کی ڈرائنگز دیکھ لی تھی جس کے بعد اس نے ویسا ہی ماسک بنا دیا اور اسے پہن کر لوگوں کا مردر کر رہا ہے جل ہی ٹوم کو ہسپٹل سے ڈسچارج بل جاتا ہے گھر آتے کی ٹوم جل سے جیک کے بارے میں پوچھتا ہے جل اسے بتاتی ہے کہ وہ میں ہی ہوں جس کے قارن یہ سب ہو رہا ہے جل ٹوم کو ڈانسٹیز دے جاتی ہے اور اسے جیک کی سوکھی ہوئی وہ ڈیڈ باڈی دکھاتی ہے جو اسے اپنے پرانے گھر میں ملی تھی یہ ڈیڈ باڈی ایک کھوکلے بنوکن جیسی دکھائی دیتی ہے وہ ٹوم کو بتاتی ہے کہ جیک اسے پرٹیکٹ کرنے کے لیے واپس آ گیا ہے ٹوم کے لیے یہ ساری بات ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے وہ جل سے پوچھتا ہے کہ یہ کلاؤن مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے جس پر جل اسے بتاتی ہے کہ اس نے لاپ ٹاپ سے سارا کی کال ریسیف کی تھی جل اسے سب سچ بتانے کو کہتی ہے اور ٹوم اپنی غلطی بان جاتا ہے اور جل کو بتاتا ہے کہ پہلے سے شادی سیدھا سارا کے ساتھ ریلیکشن میں تھا لیکن جب تم میری زندگی میں آئی تو میں نے سارا کو چھوڑ دیا میرے چھوڑتے ہی وہ میرے بچے کی ماں بن گئی اس کے بعد ہمارے راستے الگ ہو گئے کیونکہ وہ اپنے پتی کو اس سچویشن سے دور رکھنا چاہتی تھی جل یہ سب جان کے خود پر قابو نہیں رکھ پاتے اور جل کا مورڈ بدلتے ہی جیک واپس جاگ جاتا ہے اور تیزی سے جل کے طرف دورنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ کلاؤن ٹوم پر حملہ کرتا دونوں کارڈ ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جل اور ٹوم تیرپسٹ کے پاس اپنی شادی شدہ زندگی کو سیف کرنے کے لیے سیشن لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تیرپسٹ اور ٹوم جل کی خیالی دوست والی بات پر یقین نہیں کرتے اتنے میں جل انہیں بتاتی ہے کہ پرٹیزل یہاں آنے والا ہے جس پہ تیرپسٹ یہ کہتا ہے کہ لائٹس صرف پلکر کر رہی ہے اتنے میں پرٹیزل ڈاکٹر کے روم میں انٹر ہوتا ہے اور اسے مار دیتا ہے جل اور ٹوم وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اور باہر آتے ہی یان کے ٹرک میں بیٹھ جاتے ہیں پرٹیزل کافی دور تک ان کا پیچھا کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جل اور ٹوم یان کے گھر بیٹھے دکھائی دیتے ہیں جہاں جل یان سے پوچھتی ہے کہ پرٹیزل سے کیسے چھٹکارہ بلے گا جس پر وہ بتاتا ہے یہ ہمارے پاس دو راستے ہیں یا تو ہمیں پرٹیزل سے جڑی ہر تصویر اور ہر یاد نشت کرنا ہوگی اور یا تو تمہیں اسے کنٹرول کر کے اس کے ساتھ جینہ سیکھنا ہوگا اس باہر سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ پرٹیزل جاک ایک جیوت کی رہچہ ہے اور اسے قابو میں کرنے کے لیے یان اسے میڈیٹیٹ کرنے کو کہتا ہے تاکہ ایموشنز کے دوارہ اسے کنٹرول کر کے مارا جا سکے جل کی ایموشنز تبدیل ہوتے ہی جیگ پھر سے گھر کا رخ کرتا ہے اور تیزی سے قریب آنے لگتا ہے ٹام یہ سب دیکھ کر جیسے ہی بیسمنٹ سے باہر جانے لگتا ہے تو اپنے سامنے جیگ کو دیکھ کر چونک جاتا ہے اتنے میں جل کے فون پرس کے ڈاٹ کی کون آتی ہے جیگ تیزی سے ٹام کی طرف بڑھتا ہے لیکن اسے کراس کرتا ہوا جل کے پاس پہنچ جاتا ہے جل کی ایموشنز چینج ہوتے ہی جیگ خوش دکھائی دیتا ہے اور جل کو امپریس کرنے کے لیے ناچنے لگتا ہے جل اسے دیکھ کر سمائل کرتی ہے جیگ اسے گلے لگا کے سیف فیل کرواتا ہے اتنے میں اوپر سے سارا کی آواز سنائی دیتی ہے ٹام اوپر جاتا ہے اور سارا سے بات کرنے لگتا ہے جل اور یان بھی اوپر آ جاتے ہیں جل سارا اور ٹام کو ایک ساتھ دیکھ کر پھر سے آگ بگولا ہو جاتی ہے جس سے جاک دوبارہ ٹریکر ہوتا ہے اور دونوں کی طرف بڑھتا ہے اپنی جان بچانے کی کوشش میں سارا کی ٹانگ پر چاکو کا وار لگ جاتا ہے اور ٹام اور سارا وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں جبکہ یان اور جل ان کا پیچھا کرتے ہیں راستے میں ٹام اور سارا اپنے ایشیوز سالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں سارا ٹام کو بتاتی ہے کہ وہ اس کی گھر یہ بتانے آئی تھی کہ ٹام اس کے بچے کا پتہ نہیں ہے ڈین ای کی ریپورٹ سے اس سب کچھ کلیر ہو گیا ہے پھر دونوں جمنیزیم میں انٹر ہو جاتے ہیں جہاں ٹام زخمی سارا کو ایک روم میں چھپا کر جیک سے بچ نکلنے کی کوشش کرتا ہے کافی دیر پیچھا کرنے کے بعد جیک اور ٹام پول والے ایریا میں آ جاتے ہیں جہاں جیک ٹام کو پانی میں دبو کر باننے کی کوشش کرتا ہے اسی سمیں جل اور یین بھی وہاں آ جاتے ہیں جل یہ سب دیکھ کر چنلانے لگتی ہے یین جل کو اپنے ایموشنز کنٹرول کرنے کو کہتا ہے تاکہ جیک کو قابو کیا جا سکے جل لمبی سانس لے کر مائن کی شکتی سے جیک پر قابو پاتی ہے اور ٹام کو جیک کی پکڑ سے آزاد کر دیتی ہے اس کے بعد جل جیک کو اپنے مائن کی طاقت سے پانی کے اندر ہی نشت کر دیتی ہے جس سے جیک سفید بٹی کی طرح پانی میں پھٹ جاتا ہے جل اور یین تھک کر فلو پہ گرتے ہیں اور جل کے کان سے خون بہنے لگتا ہے اگلی سین میں سارا ہاسپٹل کے روم میں دکھائی دیتی ہے کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا ہاموشی بریک کرتے ہوئے سارا جل سے اکیلے میں بات کرنے کی ریکویشٹ کرتی ہے سارا جل کو بتاتی ہے کہ ٹام میرے بچے کا باپ نہیں اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے لیکن جل ٹام کو پانف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کیونکہ اس نے اس سے ہمیشہ جھوٹ بولا روم کے باہر ٹام اور یین خاموش کھڑے دکھائی دیتے ہیں ٹام یین پہ بھروسہ نہیں کرتا اس لیے وہاں رکھنے کے بجائے آگے بڑھتا ہے لیکن ڈیٹیکٹیو اس کا راستہ رکھ لیتے ہیں یین جل کو گھر ڈراب کرنے کا کہتا ہے لیکن جل ٹام کی گھر جانے سے بنا کر دیتی ہے اور یین کو بتاتی ہے کہ اسے مائنڈ کنٹرول سیکھنا ہے یین جل کو اپنے فاملی کے سمر ہاؤس میں لے جاتا ہے جل کو اس گھر میں انٹر ہوتے ہی ایسا فیل ہوتا ہے جیسے وہ یہاں پہلے بھی آ چکی ہے یین اس کے لیے بستر لگاتا ہے جیسے ہی جل کی آنکھ لگتی ہے یین جل کے فون کو چیک کرتا ہے جس میں اس کے باپ کے بیسجز اور کالز نصر آتے ہیں ادھر ڈیٹیکٹیو کے سوال جواب سے تھک کر ٹام اپنے گھر واپس آتا ہے اور جل کو کال ملاتا ہے جواب نہ ملنے پر ٹام پریشان ہو جاتا ہے پھر ٹام اپنے فون میں دیکھتا ہے کہ جل کے فادر نے اس سے بیسج کیا ہے بیسج میں وہ بہت پریشان دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جل سے کہو فوراں مجھے ملے اسے فاملی کے بارے میں بہت ضروری بات بتانی ہے اگلی سیم میں ہم بل کو ڈرنک کرتا ہوا ایک ہوتل کے روم میں بیٹھا دیکھتے ہیں تب ہی اچانک اسے دروازے پر ناک سنائی دیتی ہے ڈور اوپن کرتے ہی یین روم میں انٹر ہو جاتا ہے اور بل کو ڈیٹ کہہ کر پکارتا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یین جل کا ہاف بردر ہے یین اپنے فادر کو بلا بھلا کہہ کر اپنے خیالی دوست ٹال کو سامنے لاتا ہے جو اپنی انگلیوں سے بل کی آنکھیں بری طرح نوچ لیتا ہے جس سے بل کی مات ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد ٹام اسی ہوتیل کے اڈریس میں پہنچ جاتا ہے جو بل نے اپنی وائس مین میں بتایا تھا ٹام یین کو یہاں دیکھ کر ہیران ہو جاتا ہے روم میں انٹر ہوتے ہی ٹام روم کی تلاشی لیتا ہے لیکن بل کا نام و نشان تک نہیں ہوتا اچھی طرح دیکھنے کے بعد ٹام یہاں سے باپس چلا جاتا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یین جل کو بائنٹ کنٹرول کی ٹریننگ دے رہا ہے اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے اس نے اپنے کتے کو اپنے خیال سے بنایا جل اپنے فون کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر سوچ میں پڑچاتی ہے اسے شک ہونے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گھر پر ضرور ہے جل ہوا کھانے کے لیے گھر سے باہن دیکھنے لگتی ہے جبکہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ یین کا بنائے ہوا ٹال بائی جل پر دور سے نظر رکھ رہا ہے جل واپس ہاں اس میں آ جاتی ہے اور سامنے کلوزٹ میں رکھے ایک باکس کو اپن کرتی ہے جس میں اس کی بچپن کا کھویا ہوا ٹوائے بلاک پپی ہے جل یہ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور اپنی ایموشنز چھپاتے ہوئے یین سے بولتی ہے کہ اسے گھر واپس جانا ہے ادھر ٹام کی کتے جیسے دیکھنے والا ڈاگی اسے یین کے گھر کے سامنے لے آتا ہے کالی گھر دیکھ کر ٹام انٹر ہو جاتا ہے وہاں جل کے فادر بل اور جل کی تصویروں سے بات کلیر ہو جاتی ہے کہ جل اور یین ایک دوسرے کے سیبلنگز ہیں اتنے میں یین اور جل بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ٹام کو گھر کے اندر ان تصویروں کو ساتھ دیکھ کر حیران دکھائی دیتے ہیں ٹام سارے پروف جل کو دکھاتا ہے تب ہی جل کے دماغ میں ساری باتوں کی کڑیاں آپس میں مل جاتی ہیں جل بتاتی ہے اسی لیے وہ گھر جانا پہچانا لگ رہا تھا کیونکہ فادر اسے اور اس کی ماں کو ایک دو بار وہاں لے کر گئے تھے اور وہیں پر اس نے اپنا سٹف ٹوائک ہو دیا تھا جل یین کو جھوٹا اور دھو کے بعد سمجھتی ہے جبکہ یین اس سے بتاتا ہے کہ اس نے جل کے لیے سب کچھ کیا یین انہیں اپنے گیراج میں پڑی بل کی لاش دکھاتا ہے جیسے یین کے بنائے ہوئے بھوکے کتے نوچ نوچ کر کھا رہے ہوتے ہیں یہ سب دیکھنے کے بعد جل یین سے دور رہنے کو کہتی ہے یین اس پر چلاتی ہے اور پولس کو بھنا لیتی ہے جلد ہی ڈیٹیکٹیوز اور پولس وہاں پہنچ کر یین کو ثبوت و سمیت ریسٹ کر لیتی ہے یین بل اور جیسن کے برڈے کی ذمہ داری لے لیتا ہے ساتھی یہ بھی کنفیس کرتا ہے کہ اس نے جل کے قریب رہنے کے لیے سب ہی ہاؤسونرز کو مارا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یین کو جل ترانسپورٹ کرتے وقت راستے میں سکول بس کی وجہ سے پولس ایک جگہ رکھ جاتی ہے تب ہی ایک سائد سے یین کے خیالی دوست تال بائی ہاتھ میں ڈرل اور سکول لیے سامنے آ جاتا ہے اور ڈیٹیکٹیوز کو موت کی نیند سے لا دیتا ہے جل اور ٹام ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں جس سے ان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے ٹام گھر سے باہر نکلتا ہے اور باہر نکلتے ہی یین کو دیکھتا ہے جو خون سے لطپت ہے ٹام پاس ہوئے کرائم سین پر موجود پولس کو آواز دیتا ہے اس سے پہلے کہ پولس اس کی مدد کرتی یین کا ٹال بائی پولس والے کو مار دیتا ہے ٹام گھر میں واپس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یین جانے کے راستے پر ایک نیا ڈور بنا دیتا ہے جس میں سے یین دوارہ بنائی گئی ایک اور خطرناک انٹیٹی ٹام کو دیکھ رہی ہوتی ہے جل کے بلانے پر ٹام ریسپونس نہیں کرتا جس پر جل گھر سے باہر آ جاتی ہے اور پولس والے کی ڈیڈ باری اور فلور پر لکھا میسیج دیکھ کر جان جاتی ہے کہ ٹام کی لائف خطرے میں ہیں یین جل کو گوست نیبر ہوڈ میں بلنے کو کہتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹال بائی ٹام کو فلور پر گھسیٹ رہا ہے اور گھسیتے ہوئے یین کے پاس پٹک دیتا ہے جہاں یین اپنے خیال سے بنائے ہوئے کھانے کی مزے لے رہا ہوتا ہے یین ٹام کو بتاتا ہے کہ جل اور میرا پیار بہت ہی پویتر ہے اور اس کے پیار کی کوئی مثال نہیں ٹام یین کو بکپاس باتیں سنانے کے بجائے موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور گھڑکی سے پوٹ جاتا ہے ٹال بائی ٹام کا پیچھا کرتا ہے اسی سمیں جل گوست نیبر ہوڈ پہنچ جاتی ہے یہاں آتے ہی یین کی بنائے ہوئی ایڈٹیز اس کا پیچھا کرتی ہیں تب ہی اچانک ایک سیکیورٹی گارڈ جل کو روگ لیتا ہے رکتے ہی سارے پویچز گارڈ پر حملہ کرتے ہیں اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں جل مٹی کے دھیر کی پیچھے چھپ جاتی ہیں اور دیکھتی ہے کہ ٹال بائی پاس ہی من لا رہا ہوتا ہے آخر کار جل کو ٹام مل جاتا لیکن جلدی جل یہ جان جاتی ہے کہ یہ ٹام نہیں بلکہ یین کی فریئیشن ہے جل وہاں سے بھاگ نکلتی ہے اور ٹام کا ہم شکل اس کا پیچھا کرتا ہے جل ٹوٹے ہوئے فینس کی بدت سے نکلی ٹام کا کھیل ختم کر دیتی ہے اسی سمیں اصلی ٹام آ جاتا ہے اور اپنے اصلی ہونے کا یقین دلانے کے لیے اپنا ہاتھ زخمی کرتا ہے خون دیکھ کر جل رونے لگتی ہے اور ٹام کو گرے لگا لیتی ہے اسی دن جل اور ٹام ہج سے گزرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور جلد ہی ٹال بائی ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے دونوں ایک گھر میں چھپ جاتے ہیں جہاں جل اپنی شکتی کا استعمال کرتے ہوئے پریڈیزل جاک کو جگانے کی کوشش کرتی ہے ٹام ٹال بائی کا دھیان بتانے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہی ٹال بائی جل کو بارنے کی کوشش کردے لگتا ہے تب ہی جاک سامنے آ جاتا ہے اور اس طرح دو سبلنگز کی خیالی دوست کی یینوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے لڑائی کے انت میں جاک ٹال بائی کی ڈرل سے اس کی گردن کار دیتا ہے تب ہی جل اور ٹام یین کو بارنے کا فیصلہ کرتے ہیں یین جانتا ہے کہ اس کی موت قریب ہے وہ اپنا پورا زور لگا کر ٹال بائی کو دوبارہ سے لانے کی کوشش کرتا ہے یین بھاگتا ہوا ایک اور پرانے گھر میں انٹر ہو جاتا ہے جل اندر آتے ہی دیکھتی ہے کہ یین ایک ایسے روم میں فلو پر بیٹھا ہے جس میں چھت تک کئی دروازے ہیں اور وہ جل کو پھر سے اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے یہ دیکھ کر جاک جل کی اور بھاگتا ہے لیکن راستے میں بیچ سے ہی ٹال بائی جیک کو مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے تب ہی ٹام روم میں انٹر ہوتا ہے اور دونوں مل کر یین کے دل میں چاہکو سے وار کرتے ہیں اپنے کرییٹر کو اس حال میں دیکھ کر ٹال بائی یین کی طرف بھاگتا ہے اور غلطی سے یین کو ٹرل مشیل سے مار گراتا ہے یہ یین کے بڑھتے ہی اس کی ساری کریشنز بھی نشٹ ہو جاتی ہیں اور سارے دورز بھی غائب ہو جاتی ہیں تو دوستو آپ کو یہ تب کیسے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں ایسے ہی اور موویز کی ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک بلتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد